اس کی اجازت نہیں ہے آپ کے پڑھتا فرمانے کے بعد بھی ان کی اجازت نہیں ہے جیسے ظہری زندگی میں یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کے بلایا پڑھتا فرمانے کے بعد بھی انہی القابات کے ساتھ بلا رہا ہے آگے فرمایا کہ جو پھر اس سے ہٹ کے کام کرتا ہے سنو امام صاحب الرحمن اللہ عنہ فرماتے ہیں فَهُوَا كَافِرٌ مَلْغُونٌ فِي الدُّنْيَا مَلْآخِرٌ میاں وہ ظالم کافر ہے لانتی یا دنیا میں بھی آہرت میں بھی جو میرے محبوب کو تعظیم کے ساتھ نہیں پکارتا تقریم کے ساتھ نہیں پکارتا تقیر کے ساتھ نہیں پکارتا یا رسول اللہ کہہ کے نہیں پکارتا یا نبی اللہ کہہ کے نہیں پکارتا یا حبیب اللہ کہہ کے نہیں پکارتا میاں فَهُوَا كَافِرٌ مَلْغُونٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اب دیکھیں نا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دو ہی طریقے ہیں تین طریقے ہیں یادو کسی کو رشتے کے نام کہ پکارا جاتا ہے میرے بیٹے اے بھائی اے باب اے چچا اے تایا تو جب یہ آئیم کا سہ نازل ہوئی ہے اس کے بعد نبی علیہ السلام کے دو چچا سید عباس علیہ السلام سید عمیر حمد علیہ السلام انہوں نے کہا دی آپ کو یہ آئیم تھی یہ کہہ کے لیے حتلی شہرِ خدا کزن ہے آپ کہتے چاہے کہ بیٹے ہیں آپ نے کبھی آپ کو بھائی کہہ کے نہیں بلایا سید کے نزول کے بعد سہینا صدیقِ اکبر سہینا فروقِ عظم دونوں آپ کے خسر ہیں آپ نے کبھی یہاں دماظ کہہ کے نہیں بلایا سہینا عثمانے کا نہیں آپ کے دماظ ہیں کبھی خسر کہہ کے نہیں بلایا کیونکہ حکم آگیا ہے کہ جیسے آپ اس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں میرے محبوب کچھ سا نہ پکار لَا تَعْجَلُ دُعَادَ سُورِ بَعِنَكُمْ قَلْدِ دُعَائِ بَعْدِكُمْ بَعْدَ یہ ترے سے بھی نمراہیت ہے اٹھار ماں پارا سورہ نور پہلی بات یہ ہے رشتے کے نام سے دوسرا تا ہے پیشے کے نام سے پکارتے ہیں اے لوہار اے سنار اے مزدور اے کاریگر میں میرے محبوب کو تم حالانا آپ تاجر بھی ہیں پیشے کے نام سے بھی نہیں پکار سکتے اور تیسری وجہ کسی کو کنیت سے بکارنا جیسے آپ کنیت ابو القاسم کسی کو ابو عمر کہتے ہیں ابو بکر ہیں جیسے میں کہ میرے محبوب کو کنیت کے ساتھ بھی نہیں پلا سکتے اور میرے محبوب کا نام لے کی بھی نہیں پلا سکتے دیکھنے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ رولہ تک اللہ کے قرآن میں کافی عبیاء کے نام ہیں اللہ نے سب کو نام لے کے بلایا فرمایا یا آدم یا نوہ یا موسیٰ یا ابراہیم یا اسماعیل یا عیسیٰ لیکن پورے قرآن میں کے ذر میں کوئی ایک مقام ہی نہیں دکھاتا کہ اللہ نے یا محمد کیا کے بلایا جب بھی بکایا ہوں محبوب یا ایوہ نبی یا آئیوہ رسول یا سین تاہا یا ایوہ المذمل یا ایوہ المدسر مہد منکرین کو یہ کہتا ہوں یہ تمام آیات ایک طرف اس کا مہد کی شیر میں تجربہ کرتا ہوں کہ اس میں احمد کی تازیم کے منکر ان کی عظمت اور آن میں دیکھ لو بلکب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معافود نہیں بھی بکارا نہیں یارت للا یا حبی بلک للا یا حبی بلک جو تمہارا نہیں ہمارا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن شہد ہے اس جیس کا باقی تمام انبیاء کو نام لے لے کے پکارا ہے جب محبوب کی باری ہے تو القابات کے ساتھ بکارا ہے کیونکہ وہ مقتدی ہیں یہ امام ہیں امام کا اپنا مقام ہوتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جب کوئی امام مسلح امامت پر کھڑا ہو پیچھے اس کا باپ کھڑا ہو اس کا بائی کھڑا ہو اس کا بیٹا کھڑا ہو اس کا دادا کھڑا ہو اس کا نانا کھڑا ہو کیا کہیں گے پیچھے اس امام کے عربی میں ہیں اکتدائی تو بیہاد اس امام کی ان تمہیں پیچھے اس امام کے اگر تو اس سرہ نیجت کریں گے تو نماز ہوگی اگر باپ کہہ دے پیچھے سے بیٹے کے بھائی کہہ دے پیچھے سے بھائی کے ان کی نماز نہیں ہوگی اکتدا ہی نہیں ہے جج کچھ جج اپنی عدالت میں بیٹھا ہوتا ہے اب اس جج میں اس کا باپ آجے اس کا بائی آجے اس کا بیٹا آجے داتا آجے نانا آجے چچا آجے اگر بیٹے نے باپ کہا کے پلائیا تو تفینی عدالت کا پچہ ہو جائے گا مقدمہ چل جائے گا باپ نے کہا ہے بیٹے اس کے اوپر تفینی عدالت لگ جائے گی تو میرے آقا کریم کو تو اللہ نے مسلحہ رسالت کے اوپر فائز کیا ہے سارے رسولوں کا امام بنایا ہے سارے نبیوں کا امام بنایا ہے جب آپ کو نام لے کے یہاں رشتے سے بلایا جا گا تو اس کے اوپر بھی تفینی عدالت لگے گی اس کے اوپر تفینی عدالت لگے گی قیامت والدین ہو اللہ تعالیٰ کی قرؐت میں آ جائے گا اس لئے آپ کے دو چچا سیدنا عباہ سیدنا حمزہ کبھی اس آج کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے یہاں بتیجے کہہ کے نہیں بلایا حضرت علی شیرِ خدا سارے عمر آپ نے بھائی کہا کہ نہیں بلایا صحیح نہ فروغ کے عظم صحیح نہ ابو وکر دونوں خسر ہیں سارے عمر ہے دماغ کہا کہ نہیں بلایا سمانے گا نہیں آپ کے دماغ ہیں سارے عمر ہے خسر کہا کہ نہیں بلایا کہ اگر ایک جج کو ایک دنیاوی جج کو جب کرسی عدالت کے اوپر بیٹھا ہو کرسی اپنی عدالت میں کرسی انصاف پر بیٹھا ہو اس کو دشتے سے پکار ہوگے تو تحینی عدالت لگتی ہے اس لیے تو اللہ تعالی نے پیغام دیا کہ سارے نبیوں کے نام لئے ہیں لیکن آپ نے محبوب کا نام لے کے نہیں بلایا مجھے چھے سو چھاٹ چھے ہزارت چھے سو چھاٹ آیات ایک ہی دکھا دو کہ اللہ تعالی نے یا محمد کہا کہ خطاب کی یا نہیں یا نبی اللہ یا یوہ الرسول یا یوہ النبی یا یوہ المذمل یا یوہ المدسر یا سین تاہا والفجری واللیلی القابات کے ساتھ پلا ہے آئیے ذرا سی مسلم شریف پڑھنے لگا ہوں حدیث جو ہے وہ بابِ حجرہ میں ہے جو حجرت کا باب ہے نا سی مسلمی اس میں یہ حدیث ہے حدیث مغسطہ سرکار کی راوی ہیں سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی سریف سیدنا براہ بن عاظب سیدنا براہ بن عاظب راوی ہیں حدیث مغسطہ کے آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے آئے نا مکہ تل مکرمہ سے مدینہ تل منورہ میں تو آورتے ہیں ہم مردیں چھتوں کے اوپر چڑ گئے بچے والغلام گلیوں میں اور کیا کہہ رہے ہیں وہ نعرہ لگا رہے ہیں یا رسول اللہ حدیث میں صحیح ہے مسلم شیف باب حدیث باب الحجرہ جو حجرت کا باب اس میں ہے راوی سیدنا مراہ بن عاظب ہیں سب سے پہلے سرکار کے سخابہ نے یہ نعرہ مسالوں میں لگایا اور صحیح مسلم سے ثابت ہے اور مذہداری کی بات ہے آقا کریم تو ایک گلی یا ایک بزار سے گزرے رہے تھے نا لیکن امام محتس کہتے ہیں کہ تمام گلیوں میں یہ نعرہ لگ رہے تھے کسی کو نظر آ رہے تھے یا نہیں آ رہے تھے یہ بھی مسئلہ کلیر ہو گیا کہتے ہیں سامنے ہوتا لگانا سہی ہے دیکھنا آقا کریم ایک وقت میں ایک بزار سے گزرے اگر یہ کہیں کہ سارے بزاروں میں گزر رہے ہیں پھر بھی مانا کیا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت سے جب چاہے جس وقت چاہے آپ پہنچ جاتے ہیں انہوں نے نعرہ سامن سے پہلے لگایا ہے اس لئے تعالیٰ حضرت امام برکت نے فرمایا اسی حدیث کا ترجمہ ہے ینا دونہ یا محمد یا رسول اللہ احمد ہے کہ غیل میں چل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی خسرت